اس لیے میں اب دعوت دیتا ہوں مسلک اہل حدیث قبول کرنے والے منتازر جید عالم دین حضرت علامہ سید سبتین شاہ سب نکوی مناظر اسلام ان کی آمد سے پہلے ذرا زوردار نعرے لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث ترجمان اہل حدیث ترجمان قرآن و سنت ذرا زور سے ہم قرآن و سنت کے ترجمان ہیں کسی سکا کے ترجمان نہیں ترجمان قرآن و سنت ترجمان قرآن و حدیث ترجمان اسلام نعرہ تکبیر لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہا وعسعد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فانا خیر الحدیث زلالت في النار ام آباد فاعوظ باللہ السمیل عليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يشابق الرسول من بعد ما تبجن له الہداء ویتب غیر سبیل المؤمنین نولئی امات واللہ ونسلئی جہنم وساعت مسیرہ زیوکار علماء کرام مصرکار دوستو مسلقائل یا دیس دیا پانیت یا اندر کوئی شک شبہ نہیں میرا ایمان ہے اور ایمان جذبات دے اندر نہیں من کے دلائل دی بنیاد دے دلائل میں آشکرنی کوئی شکرنہ کسی احواب تمجب فرماؤ اور میں پوری سے مداری نہیں حضرت شیخ کی مجہودگی اندر چننو اگر میں مرسن اہل حدیث کہا تو مبالغہ نہیں ہوئے گا فضیلت اسح منادر اسلام حضرت مولانا محمد یاسین رائی صاحب حفظ اللہ تعالی اللہ بنادہ سایہ جماعت تا دیر قائم لکھے اور دیر مجہودگی اندر میں چند گزار شعات کرنا چاہت اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن موت آئے گی اللہ علیہ حضور حساب و کتاب ہوئے گا اور جتنا گفتگو آستے تسامن وقت انعیت فرمایا ہے اے وقت میں نے پاس امانت اس نے بارے قیامت والے دن میرے کلے حساب و کتاب ہونا میں اس وقت روزائے نہیں کرنا چاہوں اللہ علیہ سامنے اپنی حاضرین روز سامنے رکھ موت اور آخرت روز سامنے رکھ چند دلائل عرض کرنا چاہیں توچھو میرے ور رہے جاگ دیو نا ماشا انسان آواز آ رہی ہے نا جاگ دیو سارے ہاتھ کڑے کرو جڑے ستے نہیں آتا بھا کیوں میرے ور رہے کیوں کہ جڑا سو جائے وہ بندہ بات سن سکتا نہیں سن سکتا یہ الگ بات ہے کہ مردے سن دے نہیں آنے جڑا سو جائے وہ سن دا وہ نہیں سن دا کچھ نے لگا کہ توڑا کی عقید ہے توڑی جماعت کہ مردے سن دے نہیں آنے میں کیا ساڑی مسئلہ کی جروا آجے ساڑا بدورک جب تک سن دا رہا سا کدھے دفن نہیں کیتا یہ تو اڑے ہی حسن ہے سن دے سن دے جین دے جین دے جاگ دے جاگ دے بول دے بول دے جاگ دے دفن کرنے اسی پوری تسلی کرنے جاگ تا سن دا رہا ایسا کدھے دفن نہیں کیتا تو ستا نہیں سن دا تو مردہ کس طرح سن دا ہے تو جو میرے وار رہے ہیں اس آیت مبارکہ اندر جب خطبہ بشونج پڑی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے جیڑا آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرے ممباد ما تبجن لہ الودا حدایت حق واضح ہو جانتو با ویتب غیر سبیل المومنین اور صحابہ اکرام دا راستہ چھوڑ دیں نواللہی ما تبجن لہ اسیون دنیا سزا دینے اور جدر پھرنا چاہتے ہیں اسیون پھر دیں اور آخرت جدر سزا ونسلہی جہنم وساط مسیرہ اسیون جہنمی پھینک دیانے اور بہت مرد شکال جیڑا شخص پر عمر دی نافرمانی کرے جان بوجھ کے صحابہ دا راستہ چھوڑ دیں حدیث اور سنت رو چھوڑ دیں ایسے شخص کے دنیا کی سزا ہے اور آخرت ہے دنیا سزا کیے نواللہی ما تباللہ جدر وہ پھرنا چاہتے ہیں اللہ اسیون پھر دیں اور تُسی تجربہ کر کے دیکھو جس گروہ جس مکتبہ فکر اندر توحید اور سنت دہیا نہیں صحابہ دہیا نہیں ایسا گروہ ایسا فرد دنیا کی زلیل ہے اور آخرت نہیں اور جڑا توحید اور سنت تھا اور صحابہ دہیا نہ کرے اللہ اس نے پہلی صدای مسلط کرنا ہے کہ اللہ اس کو الوکید ہے توحید چھیلے جو پیغمبر دے صحابہ اور حدیث دہیا نہ کرے اللہ اس نے دوسری صدا مسلط کرنا ہے کہ پیغمبر دی صلط تنور چھیلے جو پیغمبر دی حدیث اور صحابہ دہیا نہ کرے اللہ اسے شخص کو دنیا دیبر غیرت بھی چھیلے نہ توحید رہن دی نہ سنت رہن دی نہ انج غیرت اور عزت رہن دی میری جماعت اللہ دی رحمت تھی ساڑھے کو لقیدہ توحید بھی موجود پیغمبر دی سنت احترام بھی موجود ہے اور اللہ نے سر عزت اور غیرت بھی عطا فرمائی جڑا حدیث اور سنت احیان کرے اللہ اس نے سلیل کر دے دیکھنا قرآن پاہ نے فرمایا ہے مہمین و شاہ کے کرو رسول توجہ ہے نا گلہ میرا خراب ہے اس نے پچھلے رات تن تقریرہاں سن پھر دن میں سو نہیں سکیا پھر رات میں جلساتی پھر نہیں سو سکیا پھر سبر کیتا ہے تو میرا سبر یہ ہے جب اللہ پاک کو رحمت فرما دے کوشی کرنا میں انشاءاللہ ایک کھل جاندہ ہے گلہ لیکن ڈیڑھ گھنٹے بعد تو میں ٹوٹل ٹائم ڈیڑھ گھنٹے لبے ہے تو ڈیڑھ گھنٹے بعد گلہ کھل دے تو جیڑھ گھنٹے بعد یہ ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ ڈیڑھ گھنٹہ تُو سبھر کر رہے اگلے ڈیڑھ گھنٹہ میں تو نہیں جانتے دیں شاہ توجہ میرے وار رہے قرآن پاک نے فرمایا ہے فرماو مائی و شاگ کر رسول نمباد مات بیان لغلودہ و یتب غیر سبیل المومنین نولی مات واللہ و نسلی جہنم و سات مسیر اللہ پاک فرما دینے یہاں میرے پیار عبیب جانب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث و سنت دی مخالفت کرنے اور شہابہ نہ بغ رکھ دیں اللہ انہوں دنیت بھی زلیل کر دیں اور آخر اپنے اندر میں جاہیے تجربہ کا کے دیکھئے یہاں حدیث تحیاء نہیں کرنا اللہ انہوں دے کو لقیدہ تحرید چھین لیں یہاں حدیث تحیاء نہیں کرنا اللہ انہوں دے کو لہو سنت چھین لیں یہاں حدیث تحیاء نہیں کرنا اللہ انہوں دے کو لہو خیرہ چھین لیں عزت چھین لیں یہاں تحریدہ سنت حیاء نہیں کرنا اللہ انہوں دے کو لہو مکہ چھین لیں مدینہ چھین لیں پھر ڈھکے کھاندہ کدھے انڈیا دے انڈر کدھے کوفے دے انڈر کدھے پریلی شہر دے انڈر کدھے تیوبان دے انڈر اللہ کو غیرت بھی چھیلیں ازت بھی چھیلیں دینا مکہ بھی چھیلیں مدینہ بھی چھیلیں تو عید بھی چھیلیں سنت بھی چھیلیں اللہ عزت غیرت بھی چھیلیں چیلے دا نور بھی ختم کر دیں سنو اہلی حدیث ہو جڑا میں پیغام دینا چاہنا میں اس طرح مقمت سے چھو نکالنا چاہنا کہ کوئی فرق نہیں فلان دے اندر کہ اہلی حدیث دے اندر ہے کہ ساری ٹھیک نے آؤ میں اس مغالطے دور کرنا چاہنا سارے ٹھیک نہیں ہو سنگنے لوگوں مسلک اہلی حدیث دے غیرت و عمیت پیدا کروں اہلی حدیث دے جوانوں اپنی مسلک دے غیرت و عمیت پیدا کروں جیتناب دیگر مسالک دے اندر کہ اہلی حدیث دے مسلک اندر فرق نہ ہوں حضرت علامہ حسان لے زیر رحم اللہ اپنے وجود ربم دے دھماکے نہ ٹکڑے ٹکڑے نہ کروان دے تیرے مسلک واستے یزدانی نے اپنے بچے نجبہ کروائے تیرے مسلک واستے حضرت مناظر اسلام عبداللہ شہر رحم اللہ نے اپنی داڑی نے قربان کروایا تھی تیرے مسلک واستے شیخ القرآن مولی رحم محمد حسین شہوکوری بستی بستی اندر پھر گئے تیرے مسلک واستے روپڑی خاندان نے قربانیاں دیتی آنے تیرے مسلک واستے لکوی خاندان نے اپنی زندگیاں کھپائیاں نے تیرے مسلک واستے غضنوی خاندان نے قربانیاں پیش کی تھی آنے تیرے مسلک عزت و دفاع واسطے مولانا صادق سیلکوٹی رحم اللہ نے صلات و رسول جیسی مہین آز کتاب لکھی تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے جناب میری جماعت مناظر حضرت مولانا حافظ یایہ گوندوی رحم اللہ نے بے شمار کتابہ لکھی آنے عقیدہ اہل حدیث جیسی عظیم کتاب لکھی تیرے مسلک دی عزت و دفاع واسطے مولانا دعوت ارشد حفظ اللہ نے جناب دین حق جہول حق دے جواب ہی لکھی توفہ حنفیہ دے جواب تے عمر توفہ اہل حدیث لکھی جناب حدیث اور اہل تقلیب جناب جناب عظیم و شان کتاب لکھی آگے پڑھئے تیرے مسلک واسطے حافظ رحم محدث گوندوی رحم اللہ نے بے شمار کتابہ لکھی آنے اس مسلک واسطے شیخ صلفی رحم اللہ نے بے شمار کتابہ لکھی آنے بے اس مسلک واسطے حضرت شیخ علیہ السلام مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ نے بے شمار کتابہ لکھی آنے حضرت شیخ میرے سامنے وجہ میں میرے ساتھ تشریف فرمانے اینا پورے ملک دے اندر پورے دنیا اندر تیرے مسلک دی عزت اور دفاع واسطے اشتہار دے جناب صورت دے اندر مسلک حضرت پیغام نوام کیتا تیرے مسلک واسطے اور حضرت شیخ علیہ سلام دیوانے نہیں مولاد چھوڑ کے آنے تیرے مسلک واسطے سبر کر کے آنے تیرے مسلک واسطے رات دن ایک کیتے تیرے مسلک دی عزت اور دفاع واسطے اور اس مسلک دی اشاعت واسطے اور جناب ہتھکڑی پہنیے تیرے مسلک واسطے مار پرداشت کریے تیرے مسلک واسطے جیلہ جائیے تیرے مسلک واسطے جان ہتھیلی ترک کے بھئیے تیرے مسلک واسطے لوگاں دشمن بنائیے تیرے مسلک واسطے اور تو کہے کہ نہیں فرق کوئی نہیں فرق ضرور ہے اور حق اور باطل دفر اکے اہلے دیسو اٹھو اپنے بس لکھ بھی غیرت اور حمیجت لے کے جس با لے کے دلائلن اپنی بفتگون مزجن کر کے اپنے قید و احمالتے دلائلن یاد کر کے اٹھئے اپنے بس لکھ لو تو ٹوک الفاضج بیان کیجئے فداوت تیر حق دے اندر ہم بار ہو چکیانے اہلے دیسو سن لو آج نہ سئی تو کل سئی کرنا سئی تو پرسو سئی وقت آئے گا ضرور آئے گا ساڑی زندگی آئے یا نہ آئے ساڑی زندگی تو پات آئے وقت آئے گا اور ضرور آئے گا اس ملکبی اندر مسلک احضیث غالب ہو کے رہے گا قرآنی کے فرمائے حرما ومیو شاگ گر رسول نمباد مات بیان لہلودا ویتب غیر سبیل المومنی نوولئی مات واللہ ونسلئی جہنم وساط مسیرا مولوی پتہ کی آلم لگا ہے جنہوں تذکرہ کر رہے ہیں مولوی نے کیا ہے ایلی صرافی نے اے جیتھے مولوی جاوے نا یہ ہے میرے سرگوزی بھومن میں گھومانا کریں انشاءاللہ سے توجہ میرے مر رہے ہیں جیتھے جائے تھے حلالے بڑا دفاع کردائے ہیں اسی تے کردائے ہیں لالا تے ایلی دیس کردائے ہیں رحمات جانے اے پہ گہا رہی تن طلاقہ ہو جاندی ہے انہیں اے اہمی شروع کر آجے اے حرامہ کردائے ہیں اسی لالا کرنے تے بڑا جی لالا دفاع ہر جگہ دے کیوں کردائے ہیں تو انہوں پتہ نہیں سرگوزی دائے ہیں میں بھی سرگوزی دائے ہیں ادھر جیتھے امی نے لالا کیتا ہے واللہ ایتھے امی نے لالا کیتا ہے تے ایتھا جیتھے باہ پہ پکا ہو گیا ہے انہیں چھڑی نہیں چھی تیرے چو کی جمع ہے پترہ توں جائیں گے تے توں دے لالا دفاع آپ جمع ہے تیری امی نے لالا نہ کیتا ہوئے تو میں ممبر دے چڑھنا چھوڑ دا ہوں تیری امی کرے لالا دفاع کرنے تیری مجبوری ہے تیری امی والا مجبوری ہے تو دفاع کرنے ازا دفاع نہیں کرنے کیوں کہ ایسی دے لی اے اللہ غیرت چھین لند ہے جدو تو پیغمبر بھی حدیث تہیاء نہ رہے سنیے اللہ پاک نے فرماوا مئی و شاگ کے رسول نمباد مات بیان الہلودا ویتب غیر سبیل المومنین نواللی مات واللہ ونسلی جہنم وسات مسیران یہ دا حدیث دہیاء نہیں کرنا ہے اللہ دے کو لکیدہ تحریل چھین لند ہے یہ صحابہ دہیاء نہیں کرنا ہے اللہ دے کو لکیدہ کیدہ چھین لند ہے اکیوے میں خلا مورمیں چلا ہوں لوگ گوڑے دی پوڑا گوڑے دی تو ادلا کیجئے ہوں دی گوڑے دی پوڑا گوڑے دی یہ ٹھون دی لند ہے میں انہوں نے پوچھا بھائے گوڑا ہے کتا کہنے لگا گوڑا امام پاک دے میں آگا گوڑا امام پاک دے امام پاک کل کل گوڑے کے لیے سے نے کربلا آئے چا کہنے لگا ایک کئی سی تو میں کہا جیڑا جام پر چھو نکل دے گوڑا کے لیے جیڑا امام پاک دے تو میں کہا جیڑا راجل پر چھو نکل دے کہنے لگا وہ بھی امام پاک دے تو میں کہا جیڑا غازی خان چھو نکل دے کہنے لگا وہ بھی امام پاک دے تو میں کہا مدفر کا چھو نکل دے کہنے لگا وہ بھی امام پاک دے تو میں کہا امام پاک کل کل گوڑے کہنے لگا ایک کوئی سی تو میں کہا جیڑا سارے جنہیں ساری امام پاک دل میں کہا میں نے کہا چھوٹے کھڑیاں کے قسم اٹھوا لے اللہ دی قسم ہے گوڑا امام والا نہیں کھڑا گئے تو میں نے بھی پتہ ہے یہ اوہ نہیں میں کہا پھر تھلک دوں لیکن نہیں کہڑا گئے اے اوہی میں کہا کیوے کہڑا گئے میں جاننا یہ اوہ نہیں لیکن ہے اوہی میں کہا جمعہ پلی آئی تھے پاکستان ہی تیرے شہر جنہیں ہاں ہی میں نے پتہ ہے اے اوہ نہیں میں کہا پھر تھلک دوں لیکن ہے کہڑا گئے اے اوہی میں کہا کیوے ہیں کہڑا گئے میں سوچ لے اے اوہی یا اللہ یہ ہے اوہ نہیں کہہ اوہی یا اللہ کی کہندہ ہے رباندہ حدیث و پرشان و نوبلے مبلے ماتا واللہ یہاں تحیدہ یا نہ کریں انہیں زلیل کردے نیا یہ انسانوں کے گھوڑے دا پجاری بڑھے انسان میں کیڑا ہے یہ دے بارے فرماواتین و زیتون و تور سینین و حاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان احسن تقمیم انسان میں کیڑا ہے یہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایوالانسان ما غرق پی رب کل کریم اللہ دین خلقق فسغوا کا فعدلق فی ای سورت ما شاہ رک مگ انسان میں کیڑا ہے یہ دے بارے فرمایا ہے لولا قد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلن نطفتا فی قرار مگیر ثم خلقنن نطفت علقتا فخلقنن علقت مدغتا فخلقنن مدغت ازاما فقسونن ازاما لحمان ثم نشانا خلقا آخر فتبارک اللہ آسن الخالقین یہ انسانوں کے گھوڑے دا پجاری بن گیا ہے پھر ملک نوولے مات واللہ یہ دا حدیث دہیاں نہیں کرنا ہے اللہ کی دا تو ہی چھلے میں ہے یہ سننا دہیاں نہیں کرنا ہے اللہ دے کو لکھ پگمبر دا طریقہ چھلے میں ہے اللہ دے کو خیرت عزت چھلے میں ہے غور کر دے جانا ہے یہ تے گھوڑے دی پونے آگے بڑیے ہیں اے بیکھنا دا رکھا اور کرنا ہے ایک جانا مکان دے چھتے لگیا ہوں دے انہی کر گیا کہتے ہیں بیکھئے تہلے بارہ فٹ دا پہ پونے یا چودہ فٹ دا بارہ دے چودہ دے بھی خاص حکمات ہے بارہ یا چودہ فٹ دا پہ او دے اوپر لگیا ہے پنجا تو میں آگے پنجا کھا دے کہنے گا تو انہوں نہیں پتا میں آگے نہیں کہنے گا غازی دے یا غازی ابباس علم بردہ کہنے گا غازی دے میں آگے غازی دے پنجا سٹیل دے کہنے گا سٹیل دے جانے ہاں سٹیل دے تی ہے میں آگے کی دے جانے گھازی دے تو میں آگے لے کی تو ہی کہنے گا ملتان تو لے میں آگے بازار تو خریدیا ہی کہنے گا ہاں تو میں آگے ہے کی دے اسٹیل دے کہنے لگا نہیں تو میں کہا پھر ایک ہی ہنے یہ ہونا دی یہاں پنجاس ڈیل دے لے ہوندہ پزار ہوئے آندھا غادی دے راب باندھا ہمیں اقل چھین لینے یہاں مشرق ہوندہ ہے اقل تھلے رہا کیا آپ اتے باندھا ہے یہاں مشرق ہوئے نا اندر اقل نہیں ہوندہ اقل ادھے تھلے ہوندہ ہے تیاب جیتا اقل تھلے ہوندہ پھر سمجھ گیا نہیں غور کر دے جانا ہے میں شروع تے اندر ایک دافتے فکر دینا چاہنا پھر میں دلال عرض کران غائی غور کیجئے توجہ برمائیے ایک پیغام دیاں اور اس اجتماع اندر اگر کوئی پریلوی دیوبندی حباب تشریف برمانے میری عباد تے غور کرن میں تانو تشمی نہیں کرنا چاہنا لیکن ایک پیغام دینا چاہنا ایک میں اگر ساڑھے اعتماع تشریف لے آئے ہو میں تو عریف زد احترام زیادہ کرنا میرا جیت چاہنا کہ تُو جہنم دے بالن تجرہ بل بالن نہ بنے میرا جیت چاہنا میری یہ تڑک اور خیش ہو تمنے کہ تُو جہنم دی عذاب تو بچ چاہے تُو شرک تو بچ چاہے بیداد تو بچ چاہے لیکن میں پیغام دینا چاہنا اس پیغام نو نوٹ کر دلائل نو اپنے ذنے جگہ میں پھر لے جا اپنے علماء کو لے پوچھ یہ علماء تیرے دلائل رد کر دے پھر سبج کے میں جوٹ بول گیا یہ تیرے علماء رد نہ کر سکن پھر انہوں نے جواب دا مطالبہ کر یہ جواب دے دیں پھر انہوں نے خدمت کرے احترام کر یہ جواب پیش نہ کر سکن پھر ادھر آجام جدھر میں تروں لے آنا چاہنا غور کیجئے توجہ کرمائیے میں دعویٰ کر دیتے ہیں میں جڑا تو پیغم پرتی حدیث و سنتا سیاپا دہیا نہیں کر دا اللہ دے کو لکی دے تو ہی چھی لیندے یہ تے گھوڑے تے پنجے دی پوچے آگے پڑیئے ایک بندے نے کار لئی تیرا چودہ لگ ٹوڈی کڑی نوی کڑائی تیرے اگے تے پچھے کالے رنگ دی لیر پرانے کپڑے دی گندی اگے پچھے لیر بنی تیرے میں پوچھے اللہ دے بندے لیر کیوں بنی ہوں کہنے لگا ناظر نہیں لگ دی یہ تیری لیر مشکل کو شاید مصطفیٰ دے کلمہ پڑھندہ فیدہ کی اور تُو تے لیرہ دا پجھا رہی ہے ظالمہ لیرہ دا پجھا رہی تیجے لیر دی پوجھا دو آگے پڑیئے یا اللہ سجدہ بھی کردہ پہ ہے تیرے سامنے سجدہ رہے دے راپ مندہ وابی اور پریشان وہ جی میرے سامنے ڈگن لگے گا میں کربلا دی مٹی سامنے رکھوا دیا گا میں نوں سجدہ نہیں کرے گا کربلا دی مٹی سجدہ کرے گا نوولی ماتو اللہ ونسلی جہنم وسات مسیرہ لوگوں غور کر دے جانا ہے میرے دردارتیں فکر دینا چاہنا ہے آگے پڑیئے ہیں جی لیرہ لی پوجھا تو جناب اٹھیا ہے کہ جناب مکان پڑھا آپ کو ٹھی بڑا ہی پنجا چالی لکھ لائیا مکان دے بنے رہے تھے کالی رہا پرانی ہانڈی میں آگے پرانی ہانڈی کی کر دی ہے جنے مکان نما بنے تھے نظر نہیں لگ دی یہ پرانی ہانڈی تیری مشکل کو جاہے جہاں تاریل ہو پڑھ اتنا گندہ مشرکت ہے مکیہ جبھی کوئی نیسی آیا ہے اتنا گندہ مشرکت ہے جناب نو علیہ السلام کے سمانے جبھی کوئی نیسی آیا ہے اتنا گھٹیا مشرکت ہے کسے دور اندر نہیں رہیا ہے جتنا گھٹیا شرکت تیرے دور اندر شروع ہو گئے ہیں نو علیہ مات واللہ ونسلی جہنم وساط مسیرہ یہ سننا دہیا نہیں کرنا اللہ نو سلیل کر کے رکھ دیں میں اللہ نو سوا کر کے رکھ دیں میں یہ سننا دہترم کر میرے طور پر ابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دہیا کر آپ صحابہ دہیا کر اللہ دنیا جبیزہ دے گا آخرت دے اندر میں یہ حدیث و سننا دہیا نہیں کرنا اللہ دنیا آخرت دے اندر سلیل کر دے اندر ہے کیوں میں سلیل کر دے اندر واللہی سارے پڑھو نا یہ تو اندر میں پکوانے ہیں اندر واللہی جب جل ساگاتا ہم ہونا ہے ہر بندل زبان کے اندر واللہی تو باتا تو ساکار کی کرنا جب آپ نے اپنے پیڑنے بستی جاؤ نا تو اب وہ تو اندر کوئی مولوی نظر آئے مولوی تو دیکھو کہ مولشب کی آلے اندر واللہی کی پڑھنا ہے مولوی نوے کی جدو بیکھو نا مولشب چھیک رہے ہیں دے ہو نوواللہی نوواللہی ماتا واللہ مولوی جی تو ہڑا کسور نہیں نوواللہی ماتا واللہ ونشلی جانم وساط مسیران پغمبر دی حدیث دا جانی کرنا اللہ کی دہ تحیل چھین لن اللہ خیر چھین لن کیمیں خیر چھین لن جائے جاؤ راجن پور دی عدالتاں دی اندر چکر لاکے لاکے دیکھو جیسے ایک امام در کوئی پڑھیا لکھیا بندہ بیٹھے یا وکیل بیٹھے تو میری بات دی جناب وہ ترجمانی کرے گا اگر اس ایک امام در وکیل بیٹھے عدالت دی اندر جناب پریکٹس کرنے والا اگر کوئی وکیل بیٹھے تو میری بات دے غور کریں جائیے عدالت دی اندر کسے وکیل ہو جا کے مل کے پوچھئے کہ وکیلہ دی چیمرہ دی اندر روزانہ کتنے نکاح ہو رہے ہیں گھر کے دوڑنے والی بچی آگئی عدالت دی اندر دفتہ چتالی دے مجھے اس ٹریٹ نے اجازت دیتی نکاح پڑھان دی عدی جناب وکیل دی چیمرہ دی اندر جناب نکاح خانک مولوی آیا ونج ہزار دس آزار روپیہ فیس نہیں نکاح پڑھایا نکاح پڑھان تو بات میں پوچھنا چاہنا کیڑے مکتبے سی کرتا مولوی ہے کیڑا دالتا تی اندر بچی دا نکاح پڑھا رہے گھر کے دوڑنے والی بچی مفرور بچی دا نکاح پڑھا رہے میں پوچھنا چاہنا اس مولوی نے دربان جا کے پکڑی ہے شوال کیجئے حضرت اس باپ تی بچی ہے گھر کے دوڑ کیا گئی اس باپ تی عزت ختم ہو گئی اس باپ تی عزت ختم ہو گئی اور محلے بستی شہر اندر رین جو گانی لیا اور بدبخت انشانہ تجھنا مفرور بچی آنو جرہ دیتی ہے یہ گھر کے دوڑ جاؤ میں بدبخت موجودہ گھر جو آ جاؤ میں ظالم موجودہ میں پانچ ہیدار دس ہیدار روپے لے کے نکاح پڑھا دیا گا چاہ پورے بلک دیا دا چھان مار ایک ایلیدی سالم ایک ایلیدی خبیب لیا جڑا تعالیٰ تی اندر مفرور بچی آنو نکاح پڑھا دا ہوئے جن نہیں ملے گا تیری عزت نے لام کیتی ہے اس بدبخت نے کیتی ہے تیری عزت نے پروات کیتے ہیں اس جنہ بدبخت مولوی نے کیتے ہیں میری جماعت کے لادی رحمت ہے رب نے تحید بھی عطا فرمائیے شنت بھی عطا فرمائیے رب نے صلو غیرت تی عزت بھی عطا فرمائی رب نے تکبیر رب نے اکیل حدیث رب نے حدیث رب نے حضرت مولوی نے سبتہ انشاء نکوی صاحب جدو گھر چو بچی نہ اللہ نہ کرے دوڑ جائے نکاح ہو جائے ادو رونے تو انہوں نے مولویوں نے گربان کیوں نہیں بھردہ جنہیں دالتے ہیں نکاح پڑھان دے لے قرآن کی راند ہے یا یوہ اللذین آمنون انہ کسیر من الآپار والرعبان لیاقلون اموال ناس بالباطل اے ایمان والے اوہ بے جگ زیادہ مولوی زیادہ ازیدہ دھوڑے زیادہ مولوی مولوی بندہ کہنے لگا جی تواری تقریب سنیت اوہ لگ دا ہے بہت جنتی صرف تسہ ہی جانا ہے میں اگر میرے ارادتیں ہوئی ہے ایسی ہی جائی ہے یہ آنا چاہو تیاجو یہ آنا چاہو تیاجو ساڑے نال تو لے جانگے انشاءاللہ کہلے جی میں تو جب تو اٹریشو سنا دیں یہ مسئول ہے صرف جنت تسہا جانا ہے لیکن پھر سوچنا بہت جنت بہت بڑی ہو نہیں کہ جنت تو اڑے نال بھر جائے گی سری تجھو چھوڑے ہو تو جنت بہت بڑی میں اگر بھر جانی ہے کہنے کے تھے لگیا میں رسیل بخارج ان پرشان ہو گیا بخارج لکھے آیا ہے میں اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو قیامت دینے انہاں اللہ پاک نے فرمایا ہے اے آدم اپنی اولاد چو جہنمی اللہ کر لو تو جنتی یا اللہ میری اولاد چو جہنمی کتنے جانے نہیں اللہ پاک فرمایا کہا نو سن نڈین میں جہنم لہی تے ایک میں کہا بھیک اللہ تسی ادھر پورے ہو اسی ادھر پورے نو سن انہیں ادھار چوسی ایک بھی نہیں میں کہا بالکل حساب کتاب رب نے رکھیا ہے تسی ادھر پورے ہو انہیں جہاں پورتے ہیں حساب کرتے ہیں انہیں تھے وہ نا انشاءاللہ انہیں گوھر کرو مصاری صلی اللہ علیہ مولوی کیا کہا لگا میں آج بخاری جو وحبی انہیں بخاری پڑھی پڑھ دے میں بخاری جو ثابت کرنا وحبی شروع پتہ ہوئے میں آگے چلو بخاری جو انہیں ثابت کرتا مطلب بخاری جو لکھی گئے تو ایسے تھے سیئی بخاری جو ثابت کرنے لگا کہہ لگا نبی رحمد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شریف فرمان ہے مال تقسیم کر رہے ہیں بخاری چوندھے ایک بندہ آیا اسے سردی ٹینڈ کرائی سی مطہ آگا نکلے آسی اکھا چونی آسل داڑی لمبی لمبی سی مولوی کہنے کہ کون واپی یعنی بہو بہو ایوے دائی سی جو اے ہوں دے رہے ہیں چونیا کیا اتگلہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھر یہ تجھے انصاف نہیں کر رہے ہیں تو میں نے فاروق پڑھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکتل کر دیا فرمایا نکتل نہیں کرنا اے دی نسل چو مولوی دی تعلیق سنو اے دی نسل چو واپی جو بڑے ہیں انہوں قتل نہیں کرنا حالانکہ مابوب نے کیا فرمایا یہ دی نسل چو ہے جو لوگ جمڑے نے جنا قرآن پڑھنا ہے تعلق تو نیچے نہیں اترنا کہنے لگا اے تو وہ وابی شروع ہے پہلے وہ وابی سی میں کہا مولو شاہب وہ وابی نہیں سی وہ وابی نہیں سی میں کہا ہاں وہ تو ہڑا سی میں کہا بخاری لکھیا وہ تو ہڑا سی یعنی کتے لکھیا میں کہا بخاری چاہندہ ہے وہ آیا انہیں کی کیا آکے اتا اللہ یا محمد اتا اللہ میں کہا مولوی جی یہ ساڑا ہندہ تو یا محمد نہ کہندہ یہ ساڑا ہندہ یا محمد نہ کہندہ لگے دا تو ہڑا ہی سی تے نبی پاک نے ورمائے دینا سنچے جو جہاں لوگ پیدا انہیں کینا قرآن پڑھنا تے حلق تو نیچے حلق تو نیچے نہیں اترنا تے میں کہا مولوی جی کیڑیاں قرآن کہیں آتا موجود نے کیڑیاں تسی پڑھ دے ہو لیکن تو ہڑا حلق تو نیچے نہیں اتر دیا کہہ لگا کیڑی آتا ہے اور میں آگا میں آگا قرآن اندر آتا مجھوں نے پڑھ دے بھیوں لیکن تو ہڑا ہلق تو نیچے حلق تو نیچے نہیں اترنا قرآن دے اندر آتا مجھوں نے یا آئی ایوہ اللہ جیناو مانو اتیو اللہ واتیو الرسول و لا تو بتلو آمالکم اے ایمان والوں اللہ دے رسول دیتا دے کروں اپنے امال باتل برباد نہ کروں اے پڑھ دے ہو لیکن تو ہڑا حلق تو نیچے نہیں ہوتا نہیں لیا آؤ قرآن دے کیڑی آتا جڑی آل ادیس پڑھتا ہوئے حلق تو نیچے نہ جاندی لیا آؤ ایک آیت ایک آیت پیش کرو اے منادر اسلام حافظ عبدالقاد روپڑی اللہ اندی قبر ترہم تا فرمایا قلعہ دے دار سنگی تغریر فرما رہا تے گوانڈی مسجد صدر کی تے تغریر سننا گیا روپڑی صاحب نے فرمایا رفضی ادین کی تا کرو چار سو رویت ہوں دی رفضی ادین کیلئے چار سو تو گوانڈی ہے تو جہاں مسجد صدر بیٹھا دی کرنے لگا صدف اللہ جہاں چار سو اندی ساڑھا مولو نے رسدہ تو ٹھے آجوں نے خوشہ چڑھے آتے جا کے بارہ وجراتی اپنے مولو درواز اکڑکڑایا مولوی چنگا چوٹی دا دی قادی عظمت اللہ حجبی جیندہ بولی شاہب روپڑی صاحب فرما رہا نے چار سو رویت ہوں دی رفضی ادین کرنے لیے گالے ٹھیک ہے کہنے کہا ہمیں روپڑی صاحب نے گاپ ماری ہے ٹوٹل دس پندرہ نے کی نہیں آنے انہوں نے دس پندرہ دی چار سو انہیں کہنے کہا ہمیں بڑا مطمئن میں جاکہ لیٹیا چرپائی کے سوچیا بات چار سو کسی روپڑی صاحب نے تو دس پندرہ مولوی میرا بھی مان گیا لگتا ہے کوئی رولاتیا ہے گیا کہنے کہا صغیر ہو انہیں فجر کی ماز میں حضرت جا کے پیچھے پڑی سلام کریا میں کہا حضرت صاحب عمل کرنے بعد کنی حدیث ہیں چاہیے ہیں انہوں نے کہنے لگا ہر گلدہ جواب نہیں ہوں ذکر کرولنا دا بندے جو بیٹھے تھے کہنے میں ذکر شروع کرتا بندے اٹھ گیا میں ہی بیٹھا رہا مولوی بیٹھا میں ہی بیٹھا مولوی سمجھے اے جاوے تو میں جاؤں کر سورت چڑھ گیا مولوی صاحب نے دو نفل پڑے میں بھی دو نفل پڑے پر میں پڑے جلدی جاتی مولوی سلام پیر کے پہلے نے ٹرچا ہے جو انہوں نے سلام پیر اب باہ نکلا میں پیچھے میں آگا حضرت یہ مسئلہ پوچھے ہے عمل کرنے بعد کنی حدیث ہیں چاہیے دیا نے یہ کہنے جاڑا مولوی باتا ہے کالیج کیا اندھا ہے حضرت بابا جیند ہے زندہ حضرت بھی زندہ ہے اس مسجد دہ سہارے اب بابا مولوی کیا لے گال سن تیرے دینے گالبہ آگئی ہے تیرے نکلنی نہیں میں نے پتہ ہے توں کرنے تک کر لے اگے نا دسی توں کر لے میں کہے اے ہوں دے نوولئی نوولئی ماتا واللہ ونشلئی جانم وسات مسیران یہ حدیث تحیا نہ کریں اللہ امیں زلیل کر دیں گے اللہ تو عقید ہے تو ہی چھین لیں گے پرگمبر جو سنت چھین لیں گے اللہ دے کل خیرت عزت چھین لیں گے کہ میں زلیل کر دیں گے ایک مندے نا پراتیزہ سی انہیں نے کہا بیوی انطلاق دے بیٹھے طلاق دیں تو بات سوچے آپ باکوٹی بھی بیوی دینا تو فرطی بھی بیوی دینا پرشان ہوگئے کہنے لگا محترمہ کوئی غلطی تو معافی نہیں ہو انہیں کہیں طلاق دوں دیتی ہے شریعت مسئلہ مسئلہ پوچھا ہو جا میں بنوریٹ اور گیا کہنے لگا جی فتوہ دے ہو میں اس تو ہوں نہ کہا ہلالہ ہوئے تو پڑھائیں کسے شریف نال جنہ اللہ پیتا ہے سو رکھے نہیں عزیز تو انہوں دے دیں آنگے علیہات گومنٹ ابو لئی غرمات تو سو رکھے نہیں جیت تو انہوں چاہیدے ہونتا نہیں کسے شریف نال پڑھائیں کہنے کہ چھین گھر گیا بیوی انہوں نے حلالا ہوئے گا حلال لگا تاریب سمجھائی تو میں سمجھانا نہیں چاہتا میں دیکھا through کہ میری بیٹی دا نکاح ہے میری بیٹی دا نکاح ہے بتیجی دا نکاح ہے بانجی دا نکاح ہے خدم کرس Melbourne کسے نکاحید میری بیوی دا نکاح ہے میری بیوی دا نکاح ہے زالہ تشریف لے آیا ہے حلال کے بیوی دا جنہوں نے نکاح ہویا نا تو پڑھایا کہ انہیں دو میاں بی بی سلا کر کے جنہاں کوٹھی تچوکی دار سے انہوں نے گن میں انہوں نے پڑھا چکا کہنے کہ میں مرید ہو چند چار دن رہا ہے تو جنہاں پیتے ہیں نکاہ ہو گیا چلا گیا چار دن بعد آیا دروازہ کہتا ہے میاں بی بی کے در آئیے انہوں نے کہتا ہے تو پکا رہی میں پکی ہوں جہاں بیل دیتی نا آیا چودری جنہاں چودری بنہا سی دروازہ کھولے جناب تشریف لے آیا بیٹھو بٹھایا بیٹھا بب یہ چاہے پچھیں پانی پلا کہہے لئے جلدی کرو تلاک دے ہے تو چو شب کینوں کہنے تو کینوں میری بیوی نا اور کم لے تو اڈی بیوین تلاک میں کیوں دے سکنا ہاں آپ نی بیوین بندہ آپ تلاک دیندہ ہے میں تو اڈی بیوین کیوں دے سکنا کہنے لئے نہیں دیتی تیرئی ہے اجے دے تیرئی ہے تو میں دے سکنا یہ میری congregations کہا دی تقلیب ہے کہنے لگا نہیں جیڑی فیلہ حال تیسری اسطلاح فیلہ حال جیڑی تیری ہے انہیں کیا ہوتے پکی میری میرے لئے کیوں کہا مزا کہ تجھ جاؤ باہر نکلیا جب گیٹ کو پہنچیا سوچے کہ ایدیوی بھی گئی فیکٹری بھی گئی کوئی ٹی وی گئی پچھو بین ہے میں انہوں پچھے کی بین ہے نوال لئی یہاں حدیث دہیاں نے کرے میں انہوں پچھے کی بین ہے نوال لئی ماتا واللہ ونشلی جہنم وسات مسیران یہاں حدیث دہیاں نہیں کرنا سننا دہیاں نہیں کرنا اللہ امیں ظلیو شوا کر دیں میں آئیے غور کیجئے جڑا میں پیغان دینا چاہنا ومائیو شاکے کے رسول ممباد ماتا بیانا لہلو دا ویتب غیرہ سبیل المومنیل آئیے توجہ ورمائیے جڑا پیغمبر دی حدیث دہیاں نہیں کرنا اللہ امیں ظلیو شوا کرنا ہے تو میں نے کہیں لگا کہ من مسئلہ کا دی سارا سمجھ آگیا ہی کل تو حدی سمجھے نہیں میں کیے دی بندہ طلاقہ تین دیندہ ایک کیویں ہو جانتی دیندہ جو تین نے ایک کیویں ہوں دیئے میں کعر�� نکاہ تیرا پڑایا گیا سی جانتے میں کہنے کیوں کہ میں پڑایا سی مولی صاحب نے کہا فلان دی بیٹی میں تر نکاہ کر کے دی تین ٹو کیا قبول ہے پھر تیرے مولی کی کیا پھر دوبارہ انہے کیا فلان دی بیٹی تر نکاہ کر کے تین ٹو کی کیا قبول ہے تیجی مرتبہ انہیں پھر کیا تیجی مرتبہ پھر کیا قبول کنی باری قبول کیا ہی ہے تین واری دمائے کہ مولوی جی کنے نکا ہوئے جانے نکا ہاتھ ایک کئی ہوندہ ہے تین میں کہ تین نہیں ہوگئے تین بیجوں کا نال کارج چڑھاؤ تین بٹھاؤ کارج کیوں نکا ہوئے نہیں تین انہیں کنی واری قبول کیا ہے جانے نہیں ہو تین وار اکو مجلس ہی نا دمائے کہ اکو مجلس اتھے بھی دیسی یہ ایک مجلس ہے تین واری قبول 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 کبھی ہے جنے نکا ایک کن بیت طلاق ہی جنے نکا ایک کن بیت طلاق ہی ایک کن بیت طلاق ہی تین ہو سک دیا تین طلاق ہی نہیں ہو سک دیا ایک کن طلاق ہی نہیں جبنی میرے توڑے محبوب جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرت دکی میں درست دیتا ہے حضرت رکانہ بن عبتیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے فرما محبوب جی میں اپنی بیوین طلاق میں بیٹا آپ نے فرما کنیاں طلاقہ دیتی آنی آدھا محبوبہ کن طلاقہ دیتی آنے فرما فی مجلس واہ دن کیا ایک مجلس دے اندر جی ہاں محبوب جی فرما جاگا کے رجوع کر لے میرے محبوب نے رجوع دھوکم دیتا ہے تو حلال دھوکم دیتا ہے حلال عزت نہیں منلی خیرت نہیں منلی اللہ خیرت کو ناکل چھین لیندہ ہے اڑا حدیث دہیاں نہیں کرنے راب مدن والے ایمات واللہ ونسلے جہنم وساط مسیرہ ناکل چھین لیندہ ہے ایمات لاکل چھین لیندہ ہے شیر پنجاب حسس مولانا منزورا مست ہے ناکل چھین لیندہ ہے ناکل چھین لیندہ ہے جو میں ہاں تên خوش خبری سناوں انہوں نے اپنے ٹیم میں نے ہونے دے چٹے ہیں انشاءاللہ دو چار بجے انشاءاللہ فرمانو واللہی ماتا واللہ ونسلی جہنم وسات مسیران اللہ کیا میرے سوا کر دیں گنا ہے ایک مولویوں نے کتاب لکھی ہے اے اکی راتیدہ تے کتاب لکھی ہے انہیں فیضان سنت تے چنگ موٹی جی کتاب ہے تے وہ اپنے آپ نے سگ کلوانا سگ کہ میں مدینہ دا سگاں خالص کیسے پہ اور نسل دا انہیں کتاب لکھی ہے پتہ کیا لکھی تھا اے مدینہ تجھ کو سلام اے مدینہ میں آگے چلو محبت ہی کہہ رہے اے مدینہ تجھ کو سلام کہنے کے لگے کیی کہنے اے مدینہ تجھ کو سلام پھر آگے کہنے کے لگے پہاڑو تجھے سلام اے مدینہ کے پتھ رو تجھے سلام پھر میں آگے چلو محبت ہی کہہ رہے کہنے دو اگے بہور پڑے ہیں کہنے کے اے مدینہ کی سبزیوں تجھے سلام اے مدینہ کے ٹماترو اے مدینہ کے پیازوں اے مدینہ کے آلووں مدینہ کے قدووں بینگنوں ایک لفظ لکھتا گیا ہے پھر جب سبزیاں ختم ہوئی ہیں نا کہنا اے مدینہ کی برفی اے مدینہ کے لڑو ہے تجھے سلام اے مدینہ کی جلیبی تجھے سلام میں مدینہ سارہ پہ رہ جلیبی میں کدھنی بکھی کہنے اے مدینہ کی جلیبی تجھے سلام میں گا ظالماء جہ سلام کرنتے آیا ہیں کہ مدینہ دی جلیبی سلام کرنتے وجلہ شروع کردیتا ہے جہ بغض نہ کرتے آیا ہیں جہ چھڑتے ہیں طرف العیدیندہ مزا کرلک پہ ہیں یہ جناب رد کرنتے آیا ہے کہ پیغمبہ یہ سنت ہم ادا کرنا ہے یہ رد کرنے کے آیا ہے یہ محبت کرنے کے آیا ہے مدینہ دی جلے بین سلام کرنا ہے میں کوئی جو ہے یا اللہ مدینہ دی جلے بین سلام کرنا ہے کہ سنت ہے نکار کرنا ہے راپا دن و اللہی ماتا واللہ و نسلی جہنم وسات مسیرہ غور کرو اہلی دیشوں پیغمبہ رحمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یوں سنت نہ پیار کرو ایک یوں سنت نہ محبت کرو دیکھونا رفریہ دیان میں ایک بار درسی کہاں پر رفریہ دیان پیغمبہ ری سنت دلال دکھتے باہنو لوٹ سبی کا چلنڈے عزی فجر درسی مولوی کہنے لگا اے جیڑے موڑا کھنڈا نو نو آیا جو رب آنسا خوش آبی اے ہمیں کہہ رہے ہیں عزی رفریہ دیان سنت لی اے ادھو 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 جیدو لوگ بغلہ جی بوت رکھ دے سا اے اے ادھو آنسی شروع شروع اے بندہ میرے کو لہا کرنا جی اے بغلہ جی بوت رکھ دے سا اے ادھو رفریہ دیان سی تجھے لاؤڈ سبی کر رہی کہنڈیس ہو کیا سننا تے میں آگا مولوی صاحب کو لگا پچھو لوگ بغلہ جی بوت کتے رکھ دے سا مولوی صاحب کو لگیا انہیں کہا جی مکہ پاکے چا میں آگا مولوی جی مکہ تے منافقے کوئی نہیں سی جہنے پھر مدینہ کی ہوئے گا تو میں آگا مدینہ کے بہت پراس نہیں کوئی نہیں سی کہنے کا پتہ نہیں کتے ہوئے گا میں آگا مکہ تے منافق کوئی نہیں تو مدینہ اندر بہت پراس کوئی نہیں کتے جہنے پتہ نہیں پھر کتے تو میں آگا لیاؤ کیرڈی کتا بیٹھے کتاب بندہ گیا مجھے کیرڈی کتاب جا آگا ہے کتاب پڑیتے ہے لیکن یاد نہیں استاد جی نے دورج پڑھائی ذورج دورج اگر تک کی ہی میرے دورج پڑھائی استاد جی نے فورجی بغلہ بغلہ بوت باردین رویہت استاد جی فرمان لگے استاد جی نے دورج حد پڑھائی استاد نے دورج حد پڑھائی مرے کو لگے اصلاح component میرے کو میں نے جو یاد میں لکھ دیتا جلد اول سوہ پائنسو اسی کتاب تنا کرتوت القبیر تو لے گیا بھروس نے کہا ہے جی کرتوت القبیر کے بچے ہے پہلی جلد سوہ پائنسو اسی مولوی یقین جا رہی گے کہ ناچھا کرتوت القبیر پڑھیتے ہیں کتاب کہ دیوے کھیتے ہیں ہے سیدہ صحیح شاید لیبریلی چو بے لیبریلی سچان ماری نالا پینا اپنے استاج ان فون تک استاج ہی تو اڑے کو کرتوت کرتوت القبیر ہے گا استاج کہا ہے وہ کرتوت القبیر ہے اچھا میں گوھر ہی نہیں کی تو استاج کہا ہے میرے گا کرتوت ہے کوئی کتاب ہے وہ بچارہ بندہ میرے کو لے کہا ہے شاید تو سا میری بیزتی کرو میں کیا ہے کہ مولوی آنے تھا کتاب ہی کوئی نہیں میں آگئے ہاں کتاب کوئی نہیں پھر میں آگا مولوی ڈیسا نوکاو کتاب بھی کوئی نہیں ہوتے مذلہ بھی جنہیں میں کتاب کولو بڑا ہی مولوی نے مذلہ میں مان لے نا میں کتاب کولو بڑا ہی مولوی مان لے میں میں مذلہ کولو بنا لیا ہے جنہیں جنہوں جنہیں مزا کرنتے آیا ہے کہ سندہ مزا کرنا ہے یہ استضاء کرنتے آیا ہے سندہ مزا کرنا ہے آئیے صحیح مسلم اندیس ہوں دیئے ہے میرے توڑے مابوب جناب محمد مجھے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دنی جناب حدیث پانکر غور کرنا سے مسلم بے اندر میرے مابوو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آڑے وچو بندہ امامہ تو کر آئے جنہوں قرآن سے آدھا یاد ہوئے ہیں جنہوں قرآن دا علم جیدے کہ زیادہ قرآن یاد ہوئے ہیں جیدے قرآن اندر برابر ہوں ہیں پھر جماعت ہو کر آئے ہیں جیدے کن نبی رحمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت علم زیادہ ہوئے جو سنت دندر برابر ہوں پھر جماعت و قرآہیں جنہیں اللہ ذرا ہجرت پہلے کیتی ہوئے جنہیں ہجرت دندر برابر ہوں پھر جماعت و قرآہیں جنہیں اسلام پہلے قبول کیتا ہوئے ایک چار شرطہ امامت دیاں میرے محبوب نے بیان فرمائیاں لیکن مولین شاہب نے کی کیاں جائیت در مختار پڑھ کے وے کیے خطاو علمگیری پڑھ کے وے کیے الہدایہ پڑھ کے وے کیے ساریاں مطور کتابہ پڑھ کے دیکھ لیجئے ساریاں کتابہ میں ملائیے کہنے لگے نہیں چار شرطہ امامت دیاں حدیث اندر آئیوں کہنے لگے نہیں چار نہیں اکی نے کنیاں نے دو چار کولو بنا لگے کولو کے لیے ملائیے ستارہ حدیث کنیاں نے تو میں آگے تو انکڑی مجبوری سی کولو بنا لگے جی یہ قرآن برابر ہوئے تو سنت سنت ہی برابر ہوئے تو حجرت ہی برابر ہوتے سلامی سبقت جئی برابر انہوں نے فرقی کرانے اس وقت ساڑھے بزرگاں نے کچھ اور بھی شرطہ بنایاں تو حدیث دیئے ہیں تو مثال ہی کولی نہیں جلے اسے شرطہ نے ساڑھے بزرگاں نے بڑی کمال گہرائی تک جا کے بنایاں نے میں آگے دسو یعنی ایک دو تونوں دس دیاں تبھی وہ سن لگو تونوں پتا چلے ساڑھے بزرگاں نے کتنی گیروہائی تک شرطہ بنایاں نے siis دوسو کہنے جیے پہلے چار شرطہ جو انہوں پر برابر ساڑھے بزرگاں نے پنجوئی شرطыс لکھیئے کہ مولونی ہوئے امام ہو جیلا سار موٹاؤں جیلا سار سار موٹاؤں ہے مولونی جیلی حکمت کی ہے کہنے جیلا سار موٹاؤں ہے گا کہاں کے اقلereye یہ اقل موٹاؤں ہے گا جیلا منی رکھے گا کی جو عزیتہ ہوں گے وہ بنی رکھے گا نوولی ماتا واللہ ونسلی جہنم وسات مسیران میں کہا ہوش شرط کہلے گا ساڑی شرط غور کروں ساڑی جناب چھمی شرط اجناب امام ہونا چاہینا ہے جیدی بیوی خصورتوں میں ہے میں کہا مولوی جیئے تے مل لیا تو اڑے فتحانے گیرائی تک جاگے شرط بڑھائیے لیکن دس و دس ہی پتا کہ میں جلے گا یہ دیتہ نانی خصورت پتا کیوں چلے گا پتا نہیں میں کہا میں نے تسل کیوں پتا چلے گا جتو اڑا مولوی چھمی بنا سکتا ہے میں سکتا ہی نہیں بنا سکتا میں کہا میں کیڑی پڑھائیے لیکن دس و میں کہا جتے مولوی رکھ رہے ہیں لانوں میں حضرات اصلا مولوی صاحب نے رکھ رہے ہیں مسیح تے مولوی دو چار دن تو ہے نہیں اج جوڑا ہے اصلا رکھنا چاہنا ہے سارے آجو کیونکہ شرطہ پوریہ کرنی آتا ہے تے بیکھنے یہ واقعہ خصورت ہے یا نہیں تے مولوی دی بیوی دی آجائے تسی اپنی بیوی دی نال لے آو بٹھا دو ترک درمیان دے اندر ایک بندہ بٹھا دو پچھا ہے تے بندے با بیکھو واقعہ خصورت مولوی صاحب دی تے وہ سارے بیکھن لگو نا تے میں ایک پاسے کھڑے ہو کے پڑھا نوولے ہی نہ غیرت رہی نہ حزت رہی نوولے ہی ماتا واللہ یہی حالوں نے یہ سنت چھوڑنا ہے یہ میں سلیلوں نے یہ حدیث مصطفیٰ دھائیانی کرنا رہ پاندہ نوولے ہی ماتا واللہ ونسلے ہی جہنم وسات مسیرہ غور کیجئے توجہ فرمائیے میرے توڑے محبوب جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت نال پیار کرو اللہ دی رحمت آل حدیس دیوتا ہے اللہ علیہ پیغمبر دی سنت نال سہلی حدیث نو پیار عطا فرمائے جاؤ میں ان پانچ حدیثہ پڑنا چانم ان پانچ حدیثہ نو لے جاؤں اپنے علماء کو لے جاؤں اپنے مفتیہ کو لے جاؤں ان پانچ حدیث نو لے جاؤں اگر تیرا مولوی کوئے ایک پانچ حدیثہ پیغمبر تو ثابت نہیں میں ذمہ دارا اگر ایک کوئے پانچ حدیثہ موجود لے اور بخاری تھی اندر مسلم تھی اندر حدیث نو موت پر ترین کتاب اندر موجود لے پھر تیرا مولوی مان چاہے میں سمجھا حق والے سمجھو سنت اہل سنت سمجھو آل الحدیثے یہ تیرا مولوی پانچ حدیثہ دا انکار کرے پھر میں پزنب سوچ میں تروں پیغام دینا چانا تو اس مذہب اکیتے دی اندر کیوں ہوئے یہاں پیغمبر سنت انکار کر دے حدیثہ مصطفیٰ دا انکار کر دے آئیے میرے توڑے مابوم جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یدیث پاک سیئل بخاری اندر میرے توڑے مابوم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغرب دے فردہ تو پہلے دو رکت نماز پڑھو سبحان اللہ حدیثے بخاری دی بے شک بے شک پھر آپ نے فرمایا فردہ تو پہلے دو رکت سنت دو رکت نفل آپ نے فرمایا پڑھو تجاہ اس حدیث رول لے جا تو آپ نے موڑوینی کہا حضرت جی ایک سال کہنے والے ہو نبی کے طریقوں میں ہی کامیابی ہے نبی کے طریقوں میں ہی کامیابی بلا نبی پاہ نے طریقے کے میں کامیابی ہے دلالہ کاملے لکھیا شیخ العظم مولا محمود الحسن نے مولا محمد حسین بطالوی رحم اللہ مخاطب کر کے مولا محمد حسین بطالوی صاحب تو سا میرے کل پوچھئے کہ تقلید تے واجب ہون دی دلیل کیے میں توہرے کل پوچھنا نبی دی اتباہ دے واجب ہون دی دلیل کی اللہ جیڑا نبی دے اتباہ دے واجب ہون دی دلیل مانگے میں کیوں سمجھا کیا اہل سنڈا تھے فرز نظر نہیں آئے قرآن کلن کنتم تحبون اللہ فتبہ ہونی یحببکم اللہ ویغفر لکم شنوبکم واللہ غفور الرئیم نارے تکویر عظمتِ مصطفیٰ عظمتِ حدیث سانِ مصطفیٰ بخاری دی حدیث دو رکت مغرب دے فرزہ تو پہلو پڑھو تیرا مولوی اگر پڑھے تے میں سمجھا اہلِ شنتِ دیکھا ویب نہ مانے تے پھر اہمیں جوڑ بولتا ہے تیری چیز نہیں سننے گا مولوی تارک زمیل پہ تغریر کرے پتہ کہ ہم نے جو مسواق شریف ہے نی مسواق شریف وہ ایک بلشت ہونا چاہیے ایک بلشت اگر چھوٹا ہوگا تو بوصیر ہو جائے گی بڑا ہوگا تو شیطان بیٹھ جائے گا چھوٹا ہو مو جو مسواق پڑھا چھوٹا ہو تے پھر کی ہوئے گا بوصیر ہو جائے گی میں کہا حضرین جی بوصیر کا مسواق جوڑ کڑے راب بانا جوڑ نہ پوچھو مولوی جی بسترہ چکڑ نوا دے سنت ہے چکڑ نکلو اللہ دے راب عمر میں پوچھو نہ تو رائے ونجلان کرنا ہے کہ نبی پاہ دے طریقہ اندر ہی کامیابی ہے میں پوچھو نہ جانا نبی دے طریقہ حکم کی ہے کہ مغرب دے فرگا تو پہلے دور کے نماز پڑھو جا رائے ونجلان ایک دفعہ اعلان کردے میں سمجھا تو اعلی سنت ہے میں سمجھا تو اعلی حدیث ہے ایک دفعہ اللہ دے واسطہ اعلان کردے کہ اس سال دو فرگا تو پہلے دور کے نفل پڑھے جانگے جے تو منلوے میں سمجھا لے سنت ہے جے منلوے کہ تنجھنا پیغمبر دے سنت پیغمبر دے ہو قدیشنو آپ دے ہو کامنو میں سمجھا تو اعلی حدیث ہے جے نہ مانے پھر میں بار بار کیوں نہ پڑھا غلط آم دے ہو جناب جا دے ہو تبلیغی جماعت والے موائد نے میں آنا جھوٹ بول دے ہو غلط آم دے ہو جاؤ تیرا تارک جمیل چیڑے پیر موڑا شریف دے دربار دے ارستے گئے ارستے پاس جا کے سیڈی میرے پاس محفوظ ہے جس چاہو جس چاہو کہ چاہو جس جگہتے چاہو میں سیڈی محجہ کر سکنام تیرا تارک جمیل پیر موڑا شریف دے دربار دے ارستے گئے میں پچھنا چاہنام ارستے کےڑے پیغمبر دے سنتے ارستے جا کے تقریر کر دے تقریر کر کے کیا میں یا یوہن نبیو اے غیب کی خبریں جاننے والے نبی میں پچھنا چاہنام ایک اڑی تحریدے ایک اڑے مفسر نے مانا کیتے ایک اڑے قرآن پاک دے ایک اڑے لفظ دامانے یا یوہن نبیو اے غیب کی خبریں جاننے والے پیچھے پیر موڑا شریف دے دربار دگتی نشیر اٹھ کے آنے مجھے آج پتا چلا ہے یہ تبلیلی جماعت والوں کی عقیدے اور ہماری عقیدے میں کوئی فرق نہیں میں اگر پترا تو نہ آج پتا چلے سنتے شروع تو پتا ہے یہ توڑے عقیدے نہ دے عقیدے اندر کوئی فرق نہیں دوسری دونوں تو اللہ نے توڑے تھے سزا مسلط کی تھی ہے کیڑی نوولے ہی نوولے ہی مات واللہ اپر ویلائی وزیر علیہ رہنے پنجاو دا اوڈی ماں فوتوئی اوڈی ماں دے چلمتے تارک جمیل کیے خطاب کیتے کہ اللہ پر ویلائی کی ماں کو معاف کر دے اللہ تجھے واسطہ ہے نبی کے خون کا کیسٹ میرے پاس محفوظ ہے کیڑی تو ہی تے بارے کہندے ہو سناو ہن فی چتے اندر شرک موجود ہے او دن گئے جلو فروعی مسائلتے تیرے مناطرے مباسے اندے سن رفل یدینتے آمین بھی جاتے سینے تے ہاتھ بنتے نہیں تیرا اہلی حدیث تا مناظرہ سجد ہے عقیدے تے تیرے عقیدے اندر شرک موجود ہے تیرے عقیدے اندر بدعات موجود ہے تیرے عقیدے اندر کفریہ نظرات نظرچات موجود ہے اہلی حدیث تاقید ہے یہاں رب دے قرآن دے مطابق ہے مصطفیٰ دی سنت دے مطابق محطا نظرات نظرات تیرے عقیدے اندر اہلی حدیث محطا نظرات محطا نظرات 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 کم وہ تسخت نہیں ہو گیا نراض نہیں ہو رہا نہیں نراض ہو جاؤ گے اگلی بھلاؤ گے نہیں جلہ وڑا میرا ویسے ہی کھول گیا نوولی نوولی ماتا واللہ ونسلی جہنم وسات مسیرہ آئیے اے تو وہ ادارہ ہے جس ادارہ تو پورے ملک انہوں مسئلہ کہہ دیتی غیرت نصیب ہوئی ہے اس ادارہ جو میں مسئلہ بیان نوولی ماتا واللہ ونسلی جہنم وسات مسیرہ حریصہ میں بخاری کا سامنے پڑھی اینوں پہ تولیل جماعت امیر تقریر کر رہا دی اتفاہ نہ لو ساڑی پنڈ آگئے تو ساڑی مسیر جاگئے حدیث آنی میں آگے چلو آئینے تھے مغرب نماز تو بعض انہوں نے کہا جی بیان ہوئے گا تو امیر صاحب اٹھے بیان شروع کی تھا کہنے لگا قربان جائے ہماری نمازیں کیا ہیں نمازیں تو شعبہ اکرام کی تھیں ایک شعبی تھے نماز پڑھ رہے تھے تیر آیا لگا خون بے رہا ہے شعبی نماز پڑھ رہا ہے تل ایک بندہ بیٹھا دی کہنے لگا حضر جی ساڑی فقہ دے وچھ خون بے نالبود اٹھے بجانے لگا ہے اللہ کہ شعبی تھا خون بے رہے ہی تیر نماز پھر کیوں پڑھ رہے ہی کہنے لگا اصل میں وہ شعبی شعبی تھے وہ شعبی شعبی کی تھی شعبی جمعہ نہیں تھی شعبی کی تھی نوولے حجر شعبی امام شعبی بیدا نہیں ہوئے تل مولوی کی آنگا ہے کہ شعبی کی تھی نوولے ہی ماتا انہوں آدھنے نوولے ہی ماتا واللہ ونسلے ہی جہنم وسات مسیح آو دوسری حدیث پان سید بخاری امر میرے توڑے مابو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلا رضی اللہ تعالیٰ ازان کے اندرین ازان تبال بلا رضی اللہ تعالی تقبیر اقامت کے اندرین ہے جہاں میرے بلا جدو اقامت کا یہ کاری بلا اقامت کا یہ ہے اہل عزیث denkیرہ سنو ابو معذورہ دوری ازان دن دے رہا ہے حضرت ابو معذورہ دوری تقبیر ہیں رہا ہے بالعال اعزان اقامت کے اندرین تقبیر ہوئی اہل عزیث جلو اعزان دوری دے وہیں تقبیر ہوئی جلو اعزان اقامت کے واحد تقبیر بھی اقامت کے اندرین توتو دوری اعزان دا منکریں تکاری تکبیر دا تونمنکریں تیرے مذہب تھی اندر دوری ادان نہیں تیرے عقید تھی اندر ان ساڑھے ملے جو نوجوان اہل ادیس ہویا تو ادھے اہل ادیس ہون تا سبب تیر ہوئی ادیس پڑی وہ اپنے مولی کو لگیا کہا انہوں نے کہا جی میں اہل ادیس ہونے مولیوں تقریریں سنیے انہوں نے اندروں ختم ہو گیا جی میں نے مطمئن کر لیا نہیں تو میں گیا انہوں نے کہا میں نے گال دسا کہا ساری ادیس ہونے اسی بھی نہیں مندے ساری اہل ادیس بھی نہیں مندے انہوں نے کہا جی کیڑیاں دی اہل ادیس نہیں مندے انہوں نے مولوی سوچے بھا کیڑیاں دیس انہیں جیڑیاں اہل ادیس نہیں مولوی ہوتے پتا نہیں ہوتا یہ مولوی آیت ایسی کراچی دا مولا یوں سولدیانوی فوت ہوگا ہے انہیں کتاب لکھیے اختلاف امت اور صراط مستقید لکھ دا اہل ادیس ہو حدیث صحیح ہے کہ جنارے جب ساتے آپ پڑھ کے اگر یہ صورت پڑھو تو سی کیوں نہیں پڑھ دے ابھی کوئی نہ پڑھ دے مولوی نہیں پتا کتاب لکھ کرنا شہو گے تو پتا ہی کوئی نہیں ہے وہ جنارے دے کہ مولوی سوچے کتاب لکھی چال حد لکھ دا اہل ادیس ہو صحیح حدیث ابو خارج کہ دور اگر پڑھ کے اٹھو تیسری واقع طرف یہ دین کرو تو سی کیوں نہیں کر دے ابھی کوئی نہیں کر دے کرنے آ لیکن مولوی نے پتا نہیں ہون توجہ کیجئے حدیث اکاری تقبیر دی سیول بخاری اندر مولوی کہنے گا ساری حدیث ہیں انہیں مندل کہنے گا دور یا زہن کردے سنی ہوں انہیں کہا جی نہیں سنی انہیں کہا لہجہ حدیث ابو دا اوٹی مولوی کو لیا کے مندل انہیں میرے کو لے کے آگیا جیانا جی تو سی مندل ایسا دی دور یا زہن والی میں کہا مندل بھی ہیں عمل بھی کرنے ہیں کہنے گا دیو ازان میں اگر سنو انہیں ابو دا اوٹ کھولی میں سر دی ازان دوری کہہ چھلی جیانا ازان ختم کہنے جی تو ساتھ مان لئی ہے تو میں کہنے مولوی کو لجاتے انہوں جا کے کہا بات تو ایک دن سرط دوری ازان دے لے یہ جی تو حدیث کٹ کے دیتی ہے نا یہ تو آپ نہیں مندل لے کے گیا کہنے گا مولوی جی حضرت دوری ازان ایک دن تو انہیں دیکھ کہنے ہنکے بھی انہیں کہا چھٹی ہے جی جنہیں سب بھی کرے چھ جی جنہیں میں تو نہیں سی پتا بھے مندلے کہنے گا ایک دفعہ تو سی بھی مننا ہو کہنے گا مسیح تو جواب دیو نہیں میں نہیں من سکتا دوری ازان ابو داود اندر موجود اعلی حدیث دن میں ایک آری تغبیر بلا رضی اللہ تعالیٰ کہنے گا اسے انہیں بخاری اندر ہے لے جو آپ نے علماء کو اے بخاری اندر رویت ہوں بھی یہ ہے جناب ایک دن دوری ہے جناب ازان کہنے ہو یہاں ابو داود حدیث دن روشنی اندر ہے ایک دفعہ ایک آری تغبیر کہنے ہو یا جاؤں میرے مسلک دی محبت اور پیار دیکھو جاؤں تیرہ انبتنا میری مسلک دی اندر آ جائے جو بندی بریلوی ساتھی ساری مسجد اچھا جائے پہلی سافج کھڑا ہو جائے نماز پڑے ہاتھ نیچے باندھے سن کوئی اطراز نہیں اگر رفویت دین نہ کرے ازا قدر روکیاں نہیں اونچی آمین نہ کرے ازا قدر روکیاں نہیں اگر دوری تغبیر کہہ دے ہوئے ازیر جماعت کڑا دے نیم ازا قدر روکیاں نہیں جا تو بھی جررت پیدا کر یہ اہلی حدیث دین بندے تیری مسجد دین راجان تو اونچی آمین کہن دے ہاتھ سینے تے بندن دے پاؤن الپاؤن ملان دے اے رفویت دین کرن دے تو پرداش نہیں کر سکتا ازا مطلب تاثب تیرے اندر موجود دے اہلی حدیث تاثب موجود نہیں سانو درات موقع دے دے ایسی تیری مسجد نماز پڑی ایک ہفتہ یا تو نہیں دی یا تیری مسجد نوولے ایماتا واللہ ونشلے جہنم وساط مسیرہ دہتنا اکھار تخبیر دی حدیث بخاری اندر ہے لیکن مولوی مننوات ہے تیار نہیں آئیے سیئے ان کو بخاری اندر ہے میرے معبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے حضرت مالک بن عرسل رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں نبی پاؤنوے کیا دور جلسہ استراد کر دے سا جلسہ استراد بدا مولوی کیا اندر ہے حضور بڑے ہو گئے سا کوئی اندر ہے حضور جلسہ اپاری ہو گیا سی کوئی ظالماند ہے جلسہ استراد سنت نہیں میں آنہ بخاری اندر ہے حضرت مالک بن عرسل رضی اللہ تعالیٰ فرما دے میں پیغمبر ہوں جلسہ استراد دے اندر بیکھ لیا ہے لہذا پیغمبر دی سنت جہاں تیرا مولوی زیردہ پہ آلہ پی سکنا ہے جلسہ استراد جڑا نہیں کر سکنا ہے پیغمبر دی سنت نہیں من سکنا یہ سنت نہ مانے کیونے میں منہ اہل سنت ہے اور چوتھی حدیث سیولہ بخاری اندر ہے میرے مابون صلی اللہ علیہ وسلم دے سی آمین عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نماغ فرما دے میں اپنی اکنہ نے بے کیا نبی پا نماز شروع کر دے میں پوچھ جان دے سانے اٹھان دے رفیہ دین کر دے سانے یہ حدیث بخاری اندر ہے سوہ ایک سو دو تھی حدیث موجود ہے لیکن تیرا مولوی مننواتے تیار نہیں سیولہ بخاری اندر اونچی آمین تھی حدیث موجود ہے لیکن تیرا مولوی مننواتے تیار نہیں جناب پاہنے حدیثہ میں بخاری چوپٹی اندر حوالہ دے دیتے یہ بخاری اندر موجود ہے یہ تیرا مولوی مانے اہل سنت ہے یہ تیرا مولوی مانے کہ اہل حق ہے یہ نامانے کوئے نہیں حدیثہ ہیں لیکن میں نہیں مندہ میرا مذہب کے خیدہ نہیں مندہ پھر ادھر آ جا یا لیا کوئی حدیث مصطفیٰ یا لیا حدیث بھی ہوئے صحیح ہوئے مرفوع متصر ہوئے میرے عملیں چننا ہوئے میرے عقیدیں چننا ہوئے اللہ ذو الجلال دی قسمے ممبر تو درنگ تو پہلے اس حدیث روم مندر دا اعلان کرا یہ اہل حدیث دیقانی جدی دلیل ہے یہ آگے پڑھئے میں آخر تھے جناب پانچ مسئلے بیان کرنا چاہنا ان مسائلتے بارے جناب کوئی رویت دے دو اگر تیرا مولوی صحیح رویت نہ دے سکے جاؤ میں چھٹی دینا زعیف دے دو زعیف زعیف دے چھڑو کیوں مولوی آن نے اسا جاڑی حدیثہ دے بھی ہے اہل حدیث زعیف کر چھڑ دے کہ میں کہا جاڑی عصیب پڑھنا تو زعیف کرو میں نے عصیب شریف آن سے کہتے زعیف کیتی ہے ہی نہیں کر میں کہا تو سوی ساڑی روایات پیش کرتا تو زعیف نہیں کر سکتے کیوں اہل حدیثہ دے زعیف پڑی ہو تو عصیب شریف کیوں کر دے ہاں تو سا کر دے صحیح تو نہ کر دے صحیح پڑی جا نہیں بانجھا مسال تے بانجھ روایات چاہ دی یعنی صحیح نہ ملے تو زعیف صحیح چلو تو عصیب شہولت نہیں زعیف دے دو